بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بڑے گوشت کے پائے یعنی گائے کے پائے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ میں پائے کیسے طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اسی آن تک دیکھئے گا یہ ہے میرے پاس بڑے کے پائے دو در بڑے گوشت کے پائے ہیں یعنی بیو کے پائے ہیں تو انہیں مڈالٹی اس میں اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز جسے درمیان سے اس طرح سے دو ایسوں میں تقسین کیا ہوا یہ آپ دیکھیں اسے کاٹنا نہیں ہے بغیار کٹے تو یہ لسن ہے اسے درمیان سے ہاتھ جوے کو درمیان سے کٹ کے دو پیس بنائیں گے یہ چند جوے لسن سے اور یہ ایک انچ کا درک کا ٹکڑا تھلیس میں نے اس طرح سے کٹ ہی ہے انہیں اسی طرح سے سابوڑ ڈالیں گے اور اپنے اس میں ڈالٹی پائے ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈالا ہے بارا گلاس پانی یعنی کہ دو جگ پانی کے میں ڈالے ہیں پورے بارا گلاس تو ابھی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جب یہ تیز آنچ پہ یہ دیکھیں تو جب تک اسے اُبالیا نہیں شروع نہیں ہوتی تب تک یہ تیز آنچ پہ ہی سا رکھوں گی جب اُبالنا شروع ہو جائے گا پھر اس کی آنچ پہ دیں گے اور پھر اسے گھلے تک پکائیں گے تو پھر میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کیوں کہ ان کے گھلے میں مجھے کتنی دیر لگی ہے کتنے گھنٹے میں نے کھایا یہ دیکھیں یہ ابھی مجھے ہو گئے ہیں اسے ساڑھے چار گھنٹے بوائل کرتے ہوئے تو ایک بار اسے کھوئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل ہو رہے ہیں تو ایک بار میں یہ چک کرتے ہیں سوپر سے کھول کے یہ تقریباً 80% گھل چکے ہیں تو آپ نے ostat دیر باکی ہے تو چلیں بھی دوبارہ میں اس اوپر سے کبھر کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں اتنی ہی آج پہ میں اسے دوبارہ کوک کرنے کے لیے راک رہی ہوں تک کہ یہ اچھی طرح سے گھل جائے دو پھر میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کہ اسے اچھی طرح سے گھلانے میں مجھے ٹوٹل کتنا ٹائم لگے جب تک ہمارے پائے گرلے میں تھوڑی دیر باقی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا مجھے اور لگے گا تو تب تک ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لی ہے اکڑائی میں تقریباً ایک کپ میں نے اس میں آئل کھا ڈالے یہ ہے میرے پاس تین ادر پیاس تھے جب میں میں نے باری کٹ لیا تھا میڈیم سائز میں تین ادر پیاس اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ جی ہے کہ آپ نے پیاسوں کو اچھی طرح سے براون کرنا ڈارک براون تو انہیں آپ نے بلکل ایسے نہیں چھوڑنا موسلسل آپ نے چمچ لیتے جانے تو اس طرح آپ اسے براون کریں گے یہ دیکھیں جی پیاس میں براون ہو رہے ہیں اس طرح سے موسلسل چمچ لیتے جائے ہو رہے ہیں اور انہیں براون کرتے جائیں گے چمچ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے موسلسلی لائیے گا کیونکہ ایک سائیڈ سے وہ اس طرح سائیڈوں سے براون ہو جائیں گے اور درمیان سے نہیں ہوں گے تو ہمیں بلکل ایک کلر چاہیے سارے پیاسوں کا اس طرح سے آپ چھوڑنا چاہیے ہو رہی ہیں براون کرتے جائیں یہ دیکھیں جی یہاں سمارے براون ہو رہے ہیں جب یہ اتنے براون ہو جائیں یہ ڈارک براون کا کلر آجائے میں اس کو شامل گا رہی ہیں ایک چھتھائی کپ پانی اس طرح سے اچھی طرح اس کو میٹس کرتے جائیں گے موسیقی 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 یہ شاید ہے میرے پاس 1 کپ پانی اس میں میں سالے ڈال ہوں گی یہ سورف میرچ ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں تو گریپاً ڈیٹھ چمل سورف میرچ لائل میرچ کا پاودر ہے یہ ایک چمل چل دی ایک چونٹ پھوشک دھنیاں اور ایک چونٹ زیرا پاودر انٹارو مسالوں کو ٹھیک طرح سے نکس کرتے ہیں اور پھر اپنے مسالے میں سے شامل کرتے ہیں ملیں گے یہ دیکھیں جی یہ جو مسالنا ہم نے بنایا تھا یہ اپنی انتیازوں میں ہمیں چکتے ہیں اس طریقے موسیقی ایسی پانی اور اپنی پانی ہم نے بلکل خوش کر لیا پانی موسیقی پیاز میں یہ مسائلہ خوش کر کے پھر آپ اگھتی ہیں یہ دیکھیں اس کی بنائی جاری ہے پیاز ہمارا اس میں اچھی طرح سے بھول رہے ہیں ایک پیاز کی شکل میں آرہا ہے مارا پیاز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پھوڑا سا پانی بھی باقی ہے اسے بھی اچھی طرح سے خوش کر لیں گے تاکہ یہ صحیح طرح سے مسائلہ کی بنائی ہو جائے تاکہ ہمارے پائیوں میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے ساتھ ساتھ پائی بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ اپنے کے دوسرے چولے پی پائی رکھے ہیں اور یہ اپنے کے پائی مارے بوائل ہو رہے ہیں تب تک ہمیں مسائلہ کی طرف آتے ہیں اس میں آپ نے چمش روکنا نہیں گے مسلسل ہلاتے جائے یہ چھوڑ کے آپ نے کسی کام کی طرف نہیں جائیں تاکہ ہماری گھمائی میں کوئی کسر باکی نہ رہے اچھا طرح سے ہو جائے تو یہاں پہ آپ میں اس میں ڈال دی ہوں دہین یہ ہے میرے پاس ڈیڑھ پاو سے تھوڑا سا زیادہ تقریباً آدھا کیلوگی کریپ میں نے پاس دہی ہے جسے اچھی طرح سے پھانٹ لیا تھا وہ میں اس میں ڈال دی ہوں یہ دیکھیں جی اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اگر آپ آدھا کیلو سے زیادہ دہ ہی اس میں ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور کھانے کے کبھی نہیں رہیں گے تو اس لئے آپ نے اس میں ڈیڑھ پاو یا ڈیڑھ پاو سے تھوڑا سا زیادہ دہی ڈالنا ہے لیکن آپ نے آدھا کیلو سے زیادہ دہی کو نہیں بڑھانا اس طرح سے آپ ہم دہی کو مسلسل ہی لاتے رہیں گے اور اس کی بنائی کرتے رہیں گے تو چلے آپ میں اس کی مکمل بنائی کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں پائر مڈے یہ آپ دیکھیں بہت ایچھا طرح سے یہ آپ گھاری رہیں گے پڑھئے سانی سے یہ ایسے کر کے ادھا جھر دین کی بھوٹی آپ چک کر سکیں یہ آپ چک کریں یہ دیکھیں بڑی اچھی طرح سے پائی مرے گرے ہیں اب میں چھوڑا کر دیتی ہوں آپ اس طرح اس طرح مسلہ ہمارا بلکل تیار ہے یہ آپ دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس کی بنائی ہوئی ہے اور بنائی کی جو سب سے بڑی پیچان ہے سب سے اچھی پیچان اس طرح کی اس کی بنائی کی خوش ہے کہ آئل اس کا بلکل علاقہ چلنا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اسے اللہ مارا نیچے بٹھا گئے اور آئل مارا اوپر اوپر تیار رہا ہے تو آپ میں اس میں ڈالیں گی یہ روپائی ہم میں رکھے دیں اس طرح سے ایک اکٹر پہ 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 پورے 6 گھنٹ 6 گھنٹے میں یہ پائے مارے بڑی اچھی طرح سے گلیں اس طرح سے نکس کریں گے اور ان کی خوڑی دیر تاک پندرہ سے دیس میٹھ تاک ان کی بنائی کریں گے تاکہ انسان لائن کے اندر اچھی طرح سے زبور جائے ابھی میں اس کو اوپر سے کور کرنے لگی ہوں تاکہ جو مسالہ تھا وہ اس کے اندر تک سہید طرح سے چلا جائے اس طرح سے دام میں لگ کے مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے گا اور اچھی طرح سے پائوں میں جزب ہو جائے گا پندرہ سے بیس میٹھ میں اس کو اس طرح سے بان رکھوں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بسمیلہ مجھے بارہ سے پندرہ میں پھونکو پھینے پانچ منٹ کے بعد میں ان کی سارت چینج کرتے ہیں اچھی طرح سے مسالہ ان کے اندر تک چلا جائے اس طرح سے ہر پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے سارت چینج کرتے ہیں مسالہ اندر تک چینج کرتے ہیں تو اب میں اس میں ڈالی کیوں گے سارت چینج کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں اب میں اس میں ڈالی کیوں گے سارت چینج کرتے ہیں سارت چینج کرتے ہیں آپ اسے آپ سے ڈالیے گا جتنا آپ اچھا لیں گے سارت چینج کرتے ہیں کسوری مے ٹھیک کسوری مے ٹھیک میرے پاس کسوری مے ٹھیک نہیں ہے یہ میں نے گھر میں ہوم میڈ خوشک کی ہویا مے ٹھیک پاوڑر سبس فرش میتھی کے پتے لیا کسوری مے ٹھیک میں نے ان کو گرانڈ کر لیا تو یہ ہوم میڈ خوشک میتھی کو اس طرح دوپر سے کور کریں گے تاکہ میتھی کی خوشبو اس کے اندر تک ڈیزب ہو جائے یہاں پر مجھے پندرہ سے اٹھارہ میٹ ہو چکے ہیں اسے بند کی ہوئے یاکھنی ڈالنے کے بعد اب اسے کھونٹے ہیں یہ آپ دیکھیں چیتنی گریبی مجھے چاہیے تھی یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ گھل ٹکے ہیں بوٹویں ان کے لاغ ہو رہی ہیں تو چیتنی گریبی مجھے چاہیے تھی اپنی اب یہ تیار ہے یہاں پہ میں چولا کر دیتیوں آپ اور آپ میں اس میں ڈال لیں گے گھرم مسالہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس پہ گھرنیش کے لئے کٹی ہوئی ادھرک میں پائیوں کو ڈی شاوٹ کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ان کا کلر آیا ہے اور ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آیا تھا کیونکہ اتنے گھنٹے گلنے کے بعد اثر ان کے اندر تک چلا گیا تھا تو بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی